اردو خبرنامہ بی ایس ایف کے مطابق حد متارکہ کے پار سے 135 کے قریب ملٹنٹ لانچ پیڑوں پر دراندازی کی تاک میں الو سی پر مجموعی صورتحال قدر پور امن بچوں کے قومی دن کے موقع پر وادی میں بھی متعدد تقریبات منقض وزیراعظم نے بالپورس کار حاصل کرنے والے بچوں سے کی آن لائن گفتگو اور جمہ کشمیر سے آج پانچ ہزار تین سو چرانوے کوویڈ مریضوں کی نشاندہی آٹھ متاثرین فوت سہتیابی کی قومی شرعہ تیرانوے اشریہ سفر سات فیصد اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر میں آج جشنی یومی جمہوریہ سے دو روز قبل روایت کے مطابق مختلف مقامات پر فلڈریس رہرسل کا انعقاد کیا گیا جس دوران اہم شخصیات نے قومی جنڈا لہرا کر پریڈ پر سلامی لی سری نگر میں فلڈریس رہرسل کا یہ پروگرام شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیا میں منقض ہوا جہاں صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے قومی ترنگا لہرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی پریڈ میں جمہور کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، آئی آر پی، ہوم گارڈ، سشستر، سیمہ بل، فائر اینڈ ایمرجنسی اور ان سی سی کریڈٹوں کے دستوں کے علاوہ کچھ طالبی اللہ ٹکڑیوں نے بھی حصہ لیا پریڈ کے بعد ایک تمدنی پروگرام بھی منقض کیا گیا موسیقی 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 شکل نہاین بھی مشکل ہے یہاں تاہی soulrive ایساام لئے علیہief Reality آئیم هام صح resort مجھان لیکن سوٹان این تلام Student нами ہے میٹوں ہمت generated مجھان اے رون للبناہ تکول لئے بع enfimترین امین تاہیو smiling انسان جلس ضئین انسان سرحد پر بی ایسف کی چوکسی کے اقدامات کا کھلاسہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ایسف کے مقتل مقامات پر چوکس بی ایسف اہلکاروں نے زائدہ سترہ کلو ہیرائن زبد کی ہے جس کی مالیت تقریباً اٹھاسی کروڑ روپے ہے ادھر جمہوں میں بھی اسی طرح کی ایک پریس کانٹرنس میں جو مزون کے آئی جی بی ایسف ڈی کے بورا نے کہا کہ اس بات کی خفیہ تلات موصل ہوئی ہے کہ سرحد پار بیٹھے ملٹن یومی جمہوریہ کی تقریبات میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے تاہم بی ایسف کے چوکس جوان قوم دشمن اناثر کے تمام ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ناظرین خبروں کا ایو بلٹن جاری ہے پہلے یہ اتجارتی وقفہ پین مہینے میں پیسے ڈبل واہ پاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی کیا واقعی ایسا ہے کل تو نہیں تھا یہاں اور کل ہوگا بھی نہیں تو نے کبھی پانچ اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے ایسی سکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے اور پاسٹ ریٹرنز سے محفوظ رہ کے اور فاسٹ بولنگ سے بھی آر بی آئی کہتا ہے جان نار بنے چوکرنے رہیں وزیراعظم نریندر مودی نے آج پیغان منتری راشتر بالپورسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ ورچول وسیلے سے گفتگو کی یہ ایوارڈ پانچ سال سے لے کر پندرہ سال تک کے عمر کے ان بچوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے اختراء، کھیلوں، آرٹس، کلچر، سماجی خدمات اور بہادری کے شعبوں میں گیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو اور گراہ قدر کامیابی حاصل کی ہو پردھان منتری راشتر بالپورسکار کے تحت ایسے بچوں کو ایک لاکھ روپے، ایک تمگا اور ایک سرٹیفیکیٹ دی جاتی ہے اس مرتبہ بلوک چین تقنیق کے ذریعے کرتے ہوئے سال دو ہزار بائیس اور سال دو ہزار اکیس کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے والے بچوں کو ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹس دیے گئے ایوارڈ حاصل کرنے والی یہ بچے بودھ کے روز یومی جوہوریہ کی پاریڈ میں بھی حصہ لیں گے بھارت میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک ایک سو باسٹھ کروٹ سبیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ سے بچاوکے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ملک میں سارے دست بائیس لاکھ انچاس ہزار سے زیادہ کوویڈ مریض زیر علاج ہیں سہتیاب ہونے کی شرف فیلحال تیرانوے اشاریہ سفر سات فیصد ہے پچھلے چوبیس گنٹو میں دو لاکھ تین تالیس ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں ادھر پہلے چوبیس گنٹو میں کوویڈ کے تین لاکھ چھ ہزار چونسٹھ نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس دوران جمہو کشمیر سے آج بھی پانچ ہزار تین سو چورانوے نئے کوویڈ معاملات کی تصدیق ہو گئی ہے ان میں سے تین ہزار تین سو نچہ صبح کشمیر اور دو ہزار پینٹالیس جمہو ڈیویجن سے درج کیے گئے ہیں سرکاری میڈیا بلٹن کے مطابق آج مزید چھتیس سو تینٹالیس متاثرین سہتیاب بھی ہو گئے اب یوٹی میں ایکٹیو کوویڈ مریضوں کی تعداد چوالیس ہزار چھ سو نو ہے اس دوران آج یوٹی سے مزید آٹھ کورونا متاثرین فوت ہو گئے ہیں کوویڈ معاملات میں پچھلے کئی روز کے اچھال کے تناظر میں انتظامی کی طرف سے آئید کیے گئے اڑھائی روز ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کے بعد آج وادی بر میں معاملات زندگی پھر ایک بار بحال ہو گئے چونسٹھ گنٹوں تک نافذ مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد جہاں آج کاروباری ادارے اور دکانیں کھل گئیں وہیں سڑکوں پر بھی پرائیویٹ اور پابلک دونوں طرح کا ٹرانسپورٹ روا دھوا ہو گیا حالانکہ رات نو بجے سے صبح چھے بجے تک کا نائٹ کرفیو اپنی جگہ پر برابر نافذ العمل ہے موجودہ کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری پر قابو پانے کے لیے سیویلین آبادی کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کے جوان بھی بوسٹر ڈوزوں سے مستفید ہو رہے ہیں اربن ہیلت ٹریننگ سینٹر مٹن میں سی آر پی ایف کے چھانوے بیٹیلین کے جوانوں نے ویکسین کا یہ ڈوز لگایا ڈیڈی نیو سیریننگر سے بات کرتے ہوئے ان جوانوں نے محکمے سہت بالخصوص بی ایم او مٹن کا شکریہ ادا کیا ہے جن کا تعاون سے انہیں یہ بوسٹر ڈوز لگایا گیا آج بچیوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے ہر سال چوبی جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد ملک کی بچیوں کو ہر طرح کی مدد اور مواقع مہیا کرنے کے بارے میں بیداری پائدہ کرنا ہے بچیوں کے حقوق کے بارے میں بیداری کو بڑھاوا دینے اور لڑکیوں کی تعلیم اور صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی یہ دن منایا جاتا ہے ایک اہم پیش رفت کے طور اس دن کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوز سنہ نے جمہو کشمیر پولیس میں نون گیزٹڈ اسامیوں پر خواتین کے لیے پندرہ فیصد ریزرویشن کو منظوری دی ہے ایل جی آفیس نے یہ جانکاری ایک ٹویٹ میں دی ادھر کشمیر وادی میں بھی بچیوں کے قومی دن کے مناسبت سے کئی طرح کے پروگرام اور تقریبات منقض کی گئی سرینگر میں خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے پروجیکٹ چائلڈ لائن نے ہیلتھ فانڈیشن کے اشتراک سے اس سلسلے میں ایک پروگرام منقض کیا بائیت المیراس علی قدل سرینگر میں منقضہ اس پروگرام میں کئی اہم شخصیات اور سماجی کارکنوں نے حصہ لیا جنہوں نے اس دن کی اہمیت اجاگر کی بچوں کے قومی دن کے موقع پر خواتین کو با اختیار بنانے کے محکمے کے مشن ڈائریکٹر شب نمشاہ کاملی نے بچوں کا عزت و وقار قائم رکھنے کی ضرورت اجاگر کی ہے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بچوں کے حقوق کی مناسبت سے لوگوں میں جانکاری عام کی جانی چاہیے موسفہ نے کہا کہ بچیاں قدرت کی طرف سے ایک انمول توفہ ہے جن کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکار نے بچوں کے لیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے کچھ تاریک ساز اقدام کیے ہیں جنوبی زلہ پلوامہ میں محکمہ سماجی بہبود کی زلہ دفتر کے طرف سے آج کے دن کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا پروگرام کے دوران کئی کامیاب بچیوں کی کامیابیوں کو حاضرین کے سامنے شیئر کیا گیا اور بچیوں میں کچھ تحایب بھی تقسیم کیے گئے گریز میں بچیوں کے قومی دن کی مناسبت سے فوج کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی اس موقع پر ایک خاتون فوجی آفیسر نے مدو سامین کے سامنے ایک موٹیویشنل لیکچر دیتے ہوئے سماجی تانے بانے میں بچیوں اور خواتین کی اہمیت اجا کر کی نیشنل کانفرنس سے وابستہ جنوبی کشمیر کے رکل پارلیمان حسن ان مسعودی نے مرکزی وزیر خزانہ کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے جس میں موصف نے جمہ کشمیر میں یومیا اجرت پر کام کرنے والوں اور آرزی ملازمین کی مستقلی اور ان کی تنخواہوں میں تفاوت دور کرنے کی مانگ رکھی ہے نرملا سیتہ رامن کے نام تحریر کیے گئے اس خات میں سبھی آرزی ملازمین اور ورکروں کو درپیش مسائل اور مشکلات اجاگر کیے گئے ہیں ظلہ ترقیاتی کمیشنر سری نگر محمد ایجاز اسد نے آج خوشحال سر گلیس سر اور ویسرناک کا دورہ کر کے وہاں ان اہمیت کے حامل آبی پناہ گاہوں میں جاری تجدیدکاری اور بحالی کے کاموں کا مہینہ کیا اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ ان سروں میں کوڑا کرکٹ فینکنے کے عمل کو رکنے کے لیے نگرانی کے ٹاور نصب کیے جائیں گے ظلہ کلگا میں موسم سرما کے دوران درپیش مشکلات اور کوبر صورتحال سے انتظامیہ کو آگا کرنے کی گرز سے آج مددگار نامی ایک پورٹل شروع کیا گیا یہ پورٹل ظلے کے ڈپٹیک کمیشنر ڈاکٹر بلال محید دین نے مینی سیکریٹریٹ میں عوام کے مفاد میں لانچ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام اپنی شکایات اور مسائل کے ازالے کے لیے اس پورٹل کا استعمال کر سکتے ہیں جمہ کشمیر لیکس کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ ایتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ نے آج نوردرن فورشور روڈ علاقے میں گیر قانونی تعمیر و تجاوزات کے خلاف ایک انہدامی مہم چلائی مسمار کر دیا اس سال چبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ قومی راجدانی میں راجپت پر صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگی عام طور پر یہ پریڈ دس بجے شروع ہوا کرتی تھی یہ پریڈ رائیسنہ ہلس سے شروع ہو کر راجپت اور انڈیا گیٹ ہوتے ہوئے لال کلے پر ختم ہوا کرتی ہے لیکن اب یہ نیشنل ٹیڈیم تک ہی جائے گی جبکہ ریاستوں مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانکیاں لال کلے تک جائیں گی میجر جنرل آلوک کہہ کر نے ورچوال وسیلے سے نئی دلی میں نامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئیڈ نائنٹین کو مدنظر ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کی خاطر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مارچ کرنے والے دستوں میں فوجی اہلکاروں کی تعداد ایک سو چوالیس سے گھٹا کر چھینوے کی گئی ہے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں وزارتوں اور مختلف محکموں کی اکیز جانکیاں بھی شامل ہوں گی موسم میں آئی بہتری کے ساتھی سرنگر جمہور قومی شہرہ ایک روز بند رہنے کے بعد آج گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بحال کی گئی جس دوران شہرہ پر درماندہ چھوٹی گاڑیوں کو سرنگر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی تاہم کازی گن سے آج کسی بھی گاڑی کو جمہور جانے نہیں دیا گیا درین اصنا موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو کل سرنگر سے جمہور جانے کی اجازت ہوگی تاہم انہیں صبح نو بجے سے دوپیر بارہ بجے تک کازی گن سے نویوگ ٹرنل کروس کرنا ہوگی موسمیات محکمے کی پوشکوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک کہیں کہیں پر حل کی بارش یا برباری کا امکان ہے سرنگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ اشیرے ناؤن ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت سات اشیرے چھے ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ در ایڈ ڈی ڈی نیوز پر لاغ ان کر سکتے ہیں موسیقی